ہم تیرے ہیں تو یہ جہان چیز کیا چیز ہے ایک طرف آپ بڑی سے بڑی کانفرنسز مکابر کے ساتھ ظاہر ہے نظر آتے ہیں ہمیں اور سیم ٹائم پہ آپ ٹوپی کے بغیر پی ٹی وی پہ بھی آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور جناب خواتین آپ کے لئے کلیپنگ کر رہی ہوتی ہیں خدا کے بندے ٹوپی پہل لو تب مصیبت نہ پہنو تب مصیبت آپ یہ دیکھو میں ان کا بندہ ہوں تمہارے طرف آئے ہر ٹوپی والے کو مولوی مت سمجھو بیچارہ دنجا بھی ہو سر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر مہترم ایک اور اپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سپیشل آپ کی بات پوڈکاسٹ پروگرام کے اور آج کی جو شخصیت ہیں وہ بہت ہی باہو باہر شخصیت ہیں جن کو آپ جس رنگ میں روپ میں دیکھیں تو ایک تو ایمان تازہ ہوتا ہے آپ کا دوسرا آپ کھل کھلا اٹھتے ہیں میں بلا تخیر آپ سے روبرو کرانے جا رہا ہوں شائر اسلام جناب سید سلمان گرانی صاحب کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ آپ نے خوب کہی جی کہ ایمان تازہ ہوتا ہے جی بلکل الحمدللہ ہوتا ہے اس پہ کوئی شکی نہیں ہے حضرت یہ بھی میں نے صحیح کہا کہ باغو باہر شخصیت الحمدللہ ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہم جہاں جائیں وہاں مسکراتوں کے پھول کھلا گئے اور باغو بہار بنا دیں ہم سہراؤں میں بھی گلدار بنا دیں ہمارا بس چلے الحمدللہ اچھا یہ جو باغو بہار شخصیت ہے اس کی اپنی کہانی ہم آج جاننا چاہتے ہیں جی جناب بہت بڑا خاندان ہے حضرت سید امین گلانی اس سے پہلے کی کوئی تاریخ ہے وہ بھی آپ ہمیں بتائیں گے اس باغو بہار شخصیت نے جب سے ہوش سنوالا ہے کیسا پایا اپنے آس پاس کا محول وہ شخصیات صحبت جی بیٹا جی بات یہ ہے کہ میں نے علمی عدبی گھرانے میں آنکھ کھولی والے صاحب اس وقت آل انڈیا شاعر بن چکے تھے یعنی جب وہ پاکستان بنا تو ان کی عمر ستائیس سال تھی تو اٹھارہ انیس سال کی عمر میں شیر و شاعری ان کی پورے ہندوستان میں مطلب ہے مشہور ہو گئی تھی اور آل انڈیا ریڈیو پر پڑھنا شروع کر دیا تھا انہوں نے لڑکپن سے ہی اٹھارہ انیس سال کا لڑکا جوان ہوتا ہے لیکن اس کو لڑکپن میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے تو وہاں پر عمر سر جو کہ وہ گہوارہ تھا علم و عدب کا سیاست کا پلچر کا سکافت اس ساری چیزیں وہاں ہر آدمی لاغ غیر اوزگار تھا اپنے فن میں افثانوں میں منٹو مشہور تھا خطابت میں سیاست میں امیر شریعت مشہور تھے اور سیف الدین کچلو وہاں کے تھے اور آغا غشر وہاں کے تھے ڈراموں میں مطلب ہے ہر چیز کے اعتبار سے نہیں وہ بڑا مبالد صاحب ہمارے دادا رحم رحم اللہ وہ نہیں تھے اس میدان میں وہ تانے دار پولیس میں تھے پولیس بھی انگریز کی پولیس تھی تو وہ ان کی تبعیت میں سختی بھی تھی تو وہ مارتے تھے غصے ہوتے تھے جب ان کو پہنگیو کی سے واپس آتے تھے اسے اشاروں سے پتا چلتا تھا کہ امین گلانی نے آپ کے سال زیادہ نے مشہورہ لوٹ لیا وہ سچی مجھے سمجھتے تھے کوئی لوٹ لیا یعنی کوئی ڈاکہ مار دیا وہاں مشہور تھانے دار کا پتہ ہوگیا سید ہوگیا تو مشہورہ لوٹنا گیا وہ بیٹے بیٹا ینگر تھے تو ایک دن اتنا مارا کہ ہمارے بڑے قائع جی وہ گھبرا گیا کہ مار نہ دیں اببال جی مار اس بائی وہ شاہ جی کا محلہ ساتھ تھا میرے شریعہ رحم اللہ تو رشتہ ذاری بھی تھی قریبی رشتہ ذاری تھی شاہ صاحب سے ماشاءاللہ تو وہ وہاں جا کے شکایت لگائی اپنے باپ کی کہ مارا باپ شاہ جی کے پاس بے گئے تو انہوں نے سمجھایا اس کو اللہ کہ بندے شیر شائری یہ بزاعت فی نفسے ہی کو پوری چیز نہیں ہے اس کا استعمال اچھا برا تو اگر یہ اپنی شائری اور اپنی آواز کو دین حق کی سربلندی کے لیے استعمال کرے گا تو اس میں کوئی ایک نہیں ہو خیر بھر وہ سمجھ گئے پھر آہستہ آہستہ نرم ہو گئے تو اس وقت ہی ان کی دوستی یاری یہ اہل و علم کے ساتھ ہو چکی تھی وہاں پر ایک پنجابی شائر تھے کرم امرسری سنیارے کا کام کر پنجابی شائر تو انہوں نے کہا بیٹا شاہ سید شاہ بابا تو اتد قابل نہیں ہے یہاں کے قابل نہیں ہے تجھے میں لاہور لے کے جاتا ہوں آج ریڈیو پاکستان لاہور میں ایک مشاعرہ ہے تری مشاعرہ میں تجھے وہاں کے شورہ سمجھنا وہ یہاں لائے ہر بات لمبی ہے تو وہ یہاں پر پھر عفیظ و شیار پوری ہوا کرتے تھے شائر بھی تھے اور وہ ریڈیو پاکستان لاہور کے ڈریکٹر جنرل بھی تھے انہوں نے پھر احسان دانی صاحب کے حفظ کر دیا والے صاحب تو وہاں سے پھر فلمی دنیا والے بھی آ گئے انہوں نے کو مشاعرہ مشاعرہ کا ہے انہوں نے کچھ دنیا پھر کچھ فلموں کے گانے بانے لکھوائے لیکن طبیعت میں مذہب تھا شاہ جی کا وہ طرقہ لگا ہوا تھا ان کی محبت کا ان کی عقیدت کا ان کی صحبت کا تو وہ پھر اس طرف چال نہ سکے یہ جو شائر ختم ربوت کہا جاتا ہے طبیعت اباہ کرتی تھی شاہ جی نے ان کو انقلاب کی طرف لگا دیا تھا صحیح شاہ صاحب خود انگریز کے خود ساختہ پودے کے ساتھ لڑتے رہے اور اس کی جڑیں کاٹسے رہے تو شاہ صاحب کے ساتھ جو دوائے صحابی لگے ہوئے تھے اس لئے انہوں نے بھی لو انگریز اور انگریز کی معنی اولاد کے خلاف کلمی جہاد کولی جہاد شیر و سخن کے اعتبار سے شاہ صاحب نے خطابت میں اور انہوں نے نظروں نے کیا پھر اس کے معافضے میں جہلیں بھی کاٹے اس کی پہ داشتی سختیاں سہیں تو میں نے اس ماحول میں جب آنکھ رو لی تو بالتصف شائری میں غزل بھی لکھتے تھے یعنی اعتبار ان کا جو مشہورت ہوئی تھی ریڈیو وغیرہ پہ وہ نظم ہو ساتھا تھے وہ غزل کے اعتبار سے ہوئی تھی غزلیات ما شاہ اللہ صاحب کے کلم بھی لگ چکا ہوتا تھا بعض دفعہ تو ما شاہ اللہ اس وقت ان کی شہورت ہو گیا اس وقت فیض ہے فیض اور جگر اور حسرت محانی حسرت و اختر فیض و جگر تاثیر و عدم احسان و حفیظ عمر بسر کی ہم نے ہمیں ان فنکاروں کے سائے میں بڑے نام تھا تو وہ پھر جب کچھ لوگ جو زندہ تھے وہ ان کے ساتھ والے ساتھ ملتے ملاتے تھے آتے جاتے تھے ہم بھی ان سے ملتے ملاتے تھے آتے جاتے تھے گھر میں بھی بہت شیو لاتے تھے اس کے بعد پھر جب پاکستان بن گیا تو یہ مشہوروں کا بھی سلسلہ جاری رہا لیکن یہاں دے بھی گروہ بندیاں بہت زیادہ تھی اس لئے وہ یہ جو گروہ تھے نا بنے ہوئے فیز گروپ اور یہ جوش گروپ اور یہ پاکستان ہندوستانی گروپ اور یہ پنجابی گروپ صحیح ان سے وہ معورہ کام کرتے جو نیوٹل اگرات کبھی کبھی بلا لیتے تھے مشاعروں میں دونوں طرف سے تو لیکن اصل زندگی اللہ تعالی نے ان سے کام لینا تھا ختم نبوت کا اور حق کی اہل حق کا کے لیے منظومات کا اور ان کے پسجوش کلام کا تو اس کے لیے پھر ہمیں اللہ تعالی نے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ملا دیا والد صاحب کو پھر والد صاحب نے حضرت لاہوری کی بیعت کی میری والدہ نے بھی رحمہ اللہ رحمہ اللہ بیعت کی حضرت لاہوری کے ساتھ جڑ گئے تو ایک مصبت قائم ہو گئی اصلاحی تو اس کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ دو آدشہ سے آدشہ ہو گیا ان کا کلام گیا اس میں نہیں تھا اور صرف وہ کہتے ہیں نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں تو آہستہ آہستہ وہ جو ایک لاو والی پن تھا کیونکہ والد صاحب کہیں پڑے نہیں تھے نہ سکول میں نہ کالج میں نہ مدرسے میں کہیں نہیں سکتے ہیں بالکل سپورٹ آن پڑ صرف ہماری دادی امہ جو وہ قابل کی تھی اور وہ فرسی جانتی تھی تو والد صاحب نے ان سے یہ قریمہ وغیرہ جو ہے نا گھر میں مہا اپنی سے پڑی ہاں پڑی سی لڑی بہت فارسی فارسی کے کتابیں تو الحمدللہ اس سے یہ ہو گیا یہ بزرگوں کے نظر سے علم لدونی پیدا ہو گیا اور بزرگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کی باتیں سن سن کے سن سن کے اور ذاتی متعلقہ شوق بھی تھا تو پھر وہ اس سے والد صاحب جیسے کو علامہ پی اچ ڈی بندہ گفتگو کرتا نا ہر موضوع پہ ان کو دسترت دسترت حاصل ہو گئی ماشراللہ تو میں ان دنوں میں آپ کا سوال یہ تھا کن لوگوں سے آپ متاثر ہوئے ان دنوں میں تو ان دنوں میں یہ ہی اپنا آتے تھے حسان دانش صاحب سے ان کے ساتھ تو ہم خود مطلب میرے دادا استاز بھی سننے لے آپ ان کے پاس ہم لاور بھی کبھی کبھی آ جایا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر یہ وائی پرام پنجاب یونیورسٹی کے چانسلر رہے ہیں وہ یہ لوگ تھے قسمی مرہونگو تھے قتیل شفائی تھے کیا کہتے ہیں یہ جو تھے اقلی مسوانی تھے یہ لوگ کافی آنا جانا تھا جو احسان دانش صاحب کے ہلکے کے لوگ تھے وہ کافی آتے جاتے تھے پھر یہ جو علمی فلمی لوگوں کو کوشش کی کہ دوبارہ فلمی لائن میں آئیں تو اس کے لیے وہ فلمی لوگ بھی پھر آنا جانا چاہتے ہیں گھر میں ہمارے وہ بات دو چر گانے بھی لکھتے ہیں فلموں کے تو وہ گھر میں ہی اس کی نا وہ کرنے کے لیے ریکارڈنگ کے لیے وہ آ جاتے تھے اداکاراؤں کو گلوکاراؤں کو لے کر گلوکاراؤں کو لے کر تو اس لحاظ سے میں نے ان کی بھی مطلب ہے کہ ان کو بھی دیکھا ہے فلمی لوگیاں کے لوگ بھی آیا جایا کرتے تھے ہمارے ہاں کچھ رشتے دوروں میں سے بھی تھے جو فلمی بروڈیسر وغیرہ بنے ہوئے تھے تو بہرحال یہ لوگ جو تھے میرے لیے مطلب ہے کہ بڑے لوگوں کا آنا جانا تھا ہمارے گا تو ہم متاثر ہوتے تھے ان لوگوں سے یہ جو حضرت بخاری حضرت عطال الشہ بخاری میری شیدر عامت اللہ علیہ کی جب بات ہوتی تو ان کے ساتھ بڑا لازمی سا ایک جو لوگ تھوڑا بہت ذوق رکھتے ہیں ان شخصیات میں حضرت سید امین گلانی کا ذکر ضرور آ جاتا ہے کہ ایک جلسہ ہے مثلا ایک تصور ہم کرتے ہیں تو اگر حضرت عمیر شریعت خطاب کر رہے ہیں تو وہاں کلام پڑھنا سید امین گلانی میں رہمون ہے عامت اللہ علیہ تو یہ جو یہ تو آپ نے ایک تعلق بتایا تھوڑا سے یہ بھی بتائیے کہ یہ دونوں تعلقات کو ساتھ لے کر کیسے چلے یہ بھی تو ایک بڑی بات ہے مولوی نراز بھی تو جلدی ہو جاندے حضرت عمیر شریعت کے ساتھ اتنا گہرا رشتہ تعلق ان کی تحریک میں حرابل دستے کے قیدار انتظاجات تھے کہ آپ حیران ہوں گے شائری عام طور پر ہمارے جو وائزین ہیں نا مشہور وائزین وہ تو اقبال کے مشہور شیر بھی صحیح نہیں پڑھے ایسے یہ اس کی بھی وہ ٹانگیں مازو توڑ دیتے ہیں مشہور مصروں کا ستیاناز کر دیتے ہیں مثلا کوئی ایسا مثلا میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں نہیں مصرہ ایسا مشہور اغلاط الابام کی اصلاح ہو جائے وہ جو ہے کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں اس کو بھی وہ توڑ کے پڑھا کچھ لوگ مائز ہمارے پڑھا کرتے تھے کی محمد سے وفا جو تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا چیز ہے کیا چیز ہے لوہ کلم تیرے ہیں تو اب بڑی طرف کی طبیعت کو شاہ صاحب کا ذوق اپنا تھا شاعر بھی تھے ندیم تخلص کرتے تھے فارسی میں بھی اشار کہے عربی میں بھی کہے اردو میں بھی کہے سرائیخی میں بھی کچھ نہ کچھ کہہ لے تو شاہ صاحب والد صاحب نے ایک غزل لکھی میرا اس بت پہ ایمان اور محکم ہوتا جاتا ہے غزل تازہ لکھ کے بھیجی تو شاہ صاحب نے برا پسند کیا تو جب گئے ملتان ملنے تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ امین بھی ہو سناو جو تازہ غزل تم نے بھیجی تو بت کی جگہ پر نا اب والد صاحب لکھ کے تو بھیج دیا تھا اب بت کے اوپر میرا اس بت پہ ایمان اور محکم ہوتا جاتا ہے ججگ رہے اب اب ججگ رہے ہیں بت کی جگہ پہ میں کیا لگا ہوں شاہ صاحب نراض نہ ہو جاتا تو شاہ صاحب ابباجی نے اس کی جگہ کوئی اور لفظ لگا جیا میرا اس رب پہ ایمان بھی اب تو کچھ اس طرح روک کرنی نراض ہو گیا یعنی یہ تم نے کیا کیا تم مجھے اتنا کورزوک سمجھتے اتنا بدزوک سمجھتے مجھے نہیں پتا بت کس کو دیتا صحیح تم ظاہر کو رستوں سے ڈر گیا نہیں دوبارہ سناؤ اور وہ ہی لوگ جو قرآت میں لکھا تھا وہ لفظ لگ وہ تو انہوں نے تو اس طرح ٹریڈنگ دی ہم لوگ تو رشان ہو جاتے ہیں میرے کئی مسائلے ہیں صحیح صحیح ہم تو دیکھتے ہیں نا میں ابھی سوال کر لیتا ہوں یہ آپ سے کہ یعنی ایک طرف آپ بڑی سے بڑی کانفرنسز میں کابر کے ساتھ ظاہر ہے نظر آتے ہیں ہمیں کوئی ایسی کانفرنسز نہیں ہوتی جس میں کابر کی کریم موجودہ دور میں موجود نہ ہو اور آپ موجود ہو اور آپ نہ ہو اور سیم ٹائم پہ آپ کی ٹوپی کے بغیر پی ٹی وی پہ بھی آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور جناب خواتین آپ کے لئے کلیپنگ کر رہی ہوتی ہیں اور ان کو آپ ہنسارے ہوتے ہیں تو یہ دونوں اور لوگ اس پہ کرتیسزم بھی کرتے ہیں دیفنیٹلی تو آپ اس پہ بھی تھوڑا سا اب وہ ٹوپی کے بغیر میں نہیں ہوتا ٹوپی ہوتی ہے بعض دفعہ گرمی کی وجہ سے وہ لائٹیں ہوتی ہیں تو وہ بندہ یا تو اگر وہ کپڑے والی ہے تو اس کو جیمیٹ بندہ ڈال لیتا ہے یا کئی سائیڈ پہ اس وقت رکھ لیتا ہے کہ یار سینہ آئے آپ کو پتہ بار بار پھر آپ تو اس میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں بار بار وہ اس کو بلانا پڑتا ایسے میکر والے کو ہاں وہ جرہ یار یہ پف لگا دو تو اس لئے بعض دفعہ اس کو اب اس پر بھی جناب بعض حضرات صوفی خوشک صوفی بولتے ہیں کہ یار یہ کیا پٹوپی کے وہاں تاب ٹوپی کے بھائے بیٹھے اب میں پچھلی دنہ یارپ گیا ہوتا انگلینڈ امریکہ گیا ہوتا تو وہاں پر میرے پاس وہ گرم ٹوپی تھی وہ پی کیپ سی جی جی ایسے اب یہ نیو یارک جا کے امریکہ جا کے تو امریکی بن گئے ہیں خدا کے بندے ٹوپی پہن لو تب مسئیبت نہ پہنو تب مسئیبت پی کیپ والی پہن لو تب مسئیبت سیدھی پہنو تب مسئیبت ننگے سر بیٹھو تب مسئیبت موزے سمید بیٹھو تب مسئیبت موزے اتار کے بیٹھو تب مسئیبت کالر لگائے ہو گیا کہ زمین کمیز پر اگر کالر لگیا یہ کف لگیا تب مسئیبت مثلہ ہے کہ میں نظم پڑھ رہا ہوں جامیہ خیر مدارس میں تو چٹ آگئی آپ اپنے ناتے پڑھ رہے ہیں دوسری طرف اپنا لباس دیکھیں میں نے لباس دیکھا کچھ بھی نہ مزار میں نے کسی سے میں نے کہا یار یہ کیا ہے جیٹ یہ کالر ہے نا اور یہ جو کف ہے نا اس کی وجہ سے وہ اطراز ہو میں نے کہا میں تو پتلون بھی پہنتا ہوں پائی بھی لگا لیتا ہوں میں کالیج یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہوں میں کوئیوکیشن میں پڑھا ہوں میں نے بی اے میرے میرے ساتھ لڑکیاں میرے ساتھ پڑھتی تھی اللہ کے بندوں آپ یہ دیکھو میں ان کا بندہ ہوں تمہارے طرف آیا میں تمہارا بندہ نہیں ہوں کجھے اس کی طرف گیا ہوں میں تو ان کا بندہ ہوں ادھر آیا ہوں تو مجھے تم بیک اپ کرو ویلکم کہو مدرسے میں نہیں پڑھا آپ نا نا اچھا برکل بھی نہیں نہیں کچھ پڑھا یہ بڑی انٹرسنگ اب ظاہر لوگ کھولیتا سمجھتے ہیں کہ سڑی جاگی میں تب ہی تو کہتا ہوں کہ میں مولوی تو نہیں مولوی نمات ہوں نہ دے تو حلوہ مجھے روز فیرنی دے دے ایک اور شادی کا مجھ کو بھی شوق ہیں یا رب نہ شاہزادی کوئی دے فقیرنی دے دے اور جو ایک دم سے مجھے ایک دم بنا دے وزیر تو میرے عقد میں ایک ایسی پیرنی دے دے اچھا یہ تو خیر ویسے بات آگئے پی ٹی وی کا مشاعرہ تھا تو ایک شاعر نے کہا کہ مولوی میں اور فیشنیبل لیڈی میں ایک جیسی بھی کچھ اقدارے ہوتی ہیں ہوتے ہیں گفتار کے رسیہ دونوں ہی دونوں کی اونچی شلوارے ہوتی ہیں بڑا کلیپ لیا بڑا لافٹر لیا لیکن انہوں نے تنز کی مجھے مخاطب کر گئے کہ گلانی صاحب کی نظر کرتا ہوں تو اب کوئی اور دنیا دار ہوتا تو ہاں اس کو چکتا میں نے اس کو جواب دی میں تو میں نے کہا مولویو تمہارا کام کر رہا ہوں یہاں جو کروڑوں اور وہ ڈالر لگا کر تمہارا امیج خراب کیا گیا ہے کہ یہ دیشن کر دیں یہ فنڈرمنٹلیس یہ تفریق کے دشمن ہیں یہ اگر آئے تو ٹی وی بند کر دیں گے یہ ذہن میں بند کر دیں گے سپورس بند کر دیں گے یہ ٹکھنا سے اونچی شلوارے پہنا دیں گے اور یہ جناب آپ کو تبلیگی مرکز بیش دیں گے نوجوان کے لیے کوئی تفریقہ ہمان نہیں ہوگا میں نے کہا میں آپ کا ایک امیج سوفٹ بیج رہا ہوں دے رہا ہوں دنیا میں کہ نہیں بابا اسلام ایک ہلکی پھلکی تفریقہ کی تفریقی اجازت دیتا ہے مجھے دیکھ جہاں پر پہلے کالجوں میں یونیورسٹیز میں ڈانس ہوتی تھے رکس ہوتی تھے گارنے کے لیے سنگر بلائے جاتے تھے وہاں کوئی نہ کوئی مذہبی طبقہ بھی موجود ہوتا ہے ہر دنیا میں ہر کالج میں کوئی دیندار لوگ یہ ہوتا ہے کہ نہیں یار لیکن چونکہ اکثریت ہوتی تھی اور کوئی چائز نہیں تھی مجبور ہوتے تھے جی اب رال اللہ پہ بلا لیتے ہیں مجبور ہوتے تھے جی آئی شادیہ خوشکر بنالیتے ہیں مجبور ہوتے تھے کسی ایک اوال کو بلا لیتے ہیں انٹرٹینمنٹ تو ہم نے کرنا جب وہ سارے بیچ میں دو چار مخالف آ جاتے ہیں مولوی ادراد یا کوئی تملیگی یا کوئی اور جمعہ اسلامی والے کہ نہیں جی یہ تو نہیں ہم نہیں کرنے رہیں گے وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو کرنے رہے وہ کہتے ہیں یار ایسا نہ کریں گے لانی صاحب کو بلا لیں وہ تو آپ کو دانہ بھی سنا ہے پورا پیکیج پورا پیکیج ان کے پاس ہے آواز بھی ہے آہن سے مزاہ بھی ہے تو یہ ایک پھر میں نے اس میں بھی ایک پہلو نکالا کہ اس میں کوئی میسج صرف مزاہ نہ آپ مزاہ میں بھی تو ایک میسج دے سکتے ہیں تو مقصد یہ ہے تو اسی طرح جو یہ واہیات شاعری تھا اس میں دیکھو پیغام کیا دیا جا رہا ہے میں مجاز سے حقیقت کی طرف لے جاتے ہیں تو یہ تو آپ کو اپریشیٹ کریں گے میرے اپنے کلیگز میرے سینئر وہ کہتے ہیں آپ تو گلانی صاحب اپنے کی ایک رائے پر پانی پھیر دیتے ہیں جیسے بندہ واش رو میں جا کے تو واش رو میں فلش کر دیتا ہے سارا کچھ کہتے ہیں آپ تو خود کیا کیا سنا کے تو لوگوں کا ایک امیج جب یہاں پہ ٹاپ پہ آ جاتا ہے لوگ ایک دم آپ اس کو جھو دیتے ہیں اللہ کے طرح رسول کے طرح یا آپ نے میں نے جواب دینا اپنی باتوں کا مجھ سے سوال ہوگا میں نے پروانی کی میں نے جواب بھی میں جواب بھی ان کو دے دیا کرتا تھا میں نے کہا خدا کے بندوں تمہیں پورا مطالعہ حاصل نہیں ہے مشاہدہ تو ہے تمہارا لیکن مطالعہ نہیں ہے صیرت کا پوری مطالعہ کرو پورا مطالعہ کرو صحابہ کی صیرت کا مطالعہ کرو پھر تمہیں پتا چلا اپنے حکابر کی صیرت کا مطالعہ کرو شاہ صاحب کی تقریر میں چالیس فیصد ہنسی مزا ہوتا تھا ساٹھ فیصد وہ پیغام ہوتا تھا تو یہ صرف تو آپ خوش کے باتیں ہی کریں گے تو وہ نہیں بات فنگے جب تک کہ آپ اس کو شوگر کوٹیڈ کر کے نہیں تو میں شوگر کوٹیڈ کر کے کڑوا پیغام میں دیتا ہوں تو میں نے اس کو کہا میں نے کہا دیکھ کر داڑی میری وہ نے مجھے اس لیے کہا مولوی لوگ شریف لوگ ہیں تو جواب نہیں دیں گے میں مولوی ہوں ہی نہیں میں کسی مسجد مدرس سے کہا نہیں پڑا کالی یونیورسٹی کا ہوں اس لیے تو مجھے مولوی کہہ کے کہہ رہا ہے مولوی کی توہین ہی ہے مولوی ایسے نہیں ہوتے میں کہتا ہوں کہ دیکھ کر داڑی میری تو مجھے ملا نہ سمجھ میرے سر پر میری ٹوپی کے اضافے کو نہ دیکھ ظاہری ہلیا میرا تک کے پریشان نہ ہو میرے مضمون کو پڑھ میرے لفافے کو نہ دیکھ میں نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر داڑی والا ٹوپی والا مولوی ویسے تو سونے کے لیے لازم نہیں کہ پلنگ ہی ہو میٹرس یا پھر منجا بھی ہو سکتا ہے ہر ٹوپی والے کو مولوی مت سمجھو وہ بیچارہ گنجا بھی ہو سکتا یہ لیے میں نے کہا کہ دیکھو بازی ہے کہ ٹکھنوں سے اونچی شلوار ہے یہ سنت نبی ہے اب میں اس کو سنت کہہ کے تو نہیں میں جاہا پھر میں نے کہا کہ ٹکھنوں سے میری اس لیے شلوار ہے اونچی پیدل چلوں جب میں تو نہ ہوں پانچے گندے فیشن زدہ لیڈی سے نہ کر میرا تقابل اس کے تو یہ لڑکوں کے فسانے کے ہیں پھندے اب میں نے اس میں پیسیج بھی دے دیا پیغام بھی دے دیا مولوی کی عزت بھی رکھ لی اور حضرت جی وہاں پر جو باز حضرات ایسے شورا آ جاتے ہیں مولد قسم کے عام شہروں میں ٹی وی شیوی پر تو نہیں بلاتے البتہ آپ ہی آ بھی جائیں تو وہ ایڈٹ کر لیتے ہیں لیکن باہر جب ہم جاتے ہیں تو بڑے بڑی یاوہ گوئی شورا آتی ہیں سننی پڑتی ہے اور میری موجودگی میں جورت نہیں ہوتی کیونکہ آپ کا ہم نے دیکھا کہ فلبدی بھی بہت سارے آپ ماشاء اللہ تعالی نے ملکہ دیا تو یہ فلبدی آمد کتنا آپ کی کلام کے کتنا فیصد حصہ فلبدی آپ نے پڑھا ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا فلبدی کہنا بہت ہی مشاق آدمی ہوتا ہے ہر بندہ کر بھی نہیں سکتا ہم لوگ تو جو شائری سوچ کے کی جائے جسے آورد کہہ لیتے ہیں ایک آمد ہے آمد کی شائری میں آورد کی شائری میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ہم خود بھی بعض دفعہ گوھر کرتے ہیں یار یہ کوئی ٹھکویں بات نہیں ہوئی مزہ نہیں آئے مزہ نہیں آئے اس کو لگا کر چینج کرنا چاہیے جب ہاں آمد ہوتی ہے بعض دفعہ آئے ایسی طواتوں سے ہوتی ہے کہ بس جیسے خود بہت جو پاک جاتا ہے درخت کے اوپر وہ گر جاتا ہے اس طریقے سے وہ گرتے ہیں ان کو توڑنا نہیں پڑتا یہ جو فلبدی بعض جگہ پر جیسے یہ فلبدی ہوا تھا دیکھ کر ڈاڑی میری تو مجھے ملا ظاہر ہے بالکل کتنا خوبصورت جواب ہے اس کو جواب دے رہی ہے بعض چیزیں اللہ تعالیٰ تی طرف سے ہوتی ہیں مجھے میں گلاسگو میں گیا تو مشاعرہ تھا وہاں پر آئے انٹرنیشنل بڑے مشاعرہ آئے تھے وہاں میں تھا تو دوزار پانچ کی بات تو مجھے بلایا وہاں کی جو خاتون تھی نا کمپیرنگ کر رہی تھا راحت اس کا نام تھا اب اس نے مجھے بلایا اور چونکہ اس نے مجھے پہلی دفعہ دیکھا کہ دھاڑی ٹوپی والا اور یہ دنیا داروں کا مشاعرہ امریکہ اور برطانیہ اور یورپ اور اندستان اور بنگلہ دیش اور پتہ نہیں کہاں سے شورہ آئے ہوئے تھے تو یہ پاکستانی مولیٹ آئے بندہ یہ نات سنا دے گا یا کیا کرے تو یہ تو مشاعرہ دوسرا ہے تو در گئی کہ اس نے کہا یہ نات نہ شروع کر دی تو میرا نام اس وقت اتنا مشہور نہیں تو عدوی علمی حلقوں میں مذہبی حلقوں میں تو تھا لیکن یہاں ایسے حلقوں میں میں اتنا پاپولر نہیں تھا اس وقت تو میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس نے مجھے بلایا میرے حلیہ پر گیٹ اپ پر تھوڑا سا تنقید کر کے تنزیہ ہنسیت ہستے ہوئے اس کو میں نے پھر جواب دیا کہ میں نے کہا کہ روح افضاء پی جیے مشروب راحت بخش ہے راحت اس کا نام تھا اب یہ بھی فیلمدی ہو اللہ نے سجا دیا کہ روح افضاء پی جیے مشروب راحت بخش ہے یہ کمرشل دیکھ کر ایک دوست اس میں کھو گیا روز پابندی سے پیتا تھا وہ یہ مشروب اب اقدراحت کام اگر اس کے کزن سے ہو گیا اب یہ میں نے بات کی تو راحت صاحبہ تو گئی راحت صاحبہ کا ایک رنگ جائے اور ہوا کیا اتفاق دیکھیں اللہ کی مدد غیبی دیکھیں کہ اس کا کزن وہ جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا سامنے مجھے تو بالکل خبر ہی نہیں تھی لیکن مقامی لوگ تو جانتے تھے اوہ جناب اٹھٹکے اس کو دیکھیں وہ جو اسے کزن بیٹھا تھا وہ بچارہ اپنا شرمندہ ہوتا جائے یہ ایک ہی کر بیٹھا تو میری جان ہوا کیا کہ وہ اتنا پریشان وہ تین چار دفعہ لوگوں نے اٹھٹکے کہلوایا ایک دفعہ پھر ایک دفعہ پھر جو اس کو مخالفتے زیادہ کر رہے تھے اٹھا رہے تھے تو میں نے کہا اس میں ڈاکٹر کی نام اللہ جوید بیٹھے رکھتے پاکستان کے پی ٹی وی کے وہ اس وقت وہ کمپیرنگ کیا کرتے تھے عید کی مشاعروں کی مزایہ مشاعروں انہوں نے کہا گلانی صاحب کہاں چھپے آپ یہ چھوڑو یار یہ دوسری شاعری آپ ادھر آو میں نے کہا نہیں یار باز کا پھر رہے نہیں کہتا ہے میں اید مشاعرے پر پی ٹی وی سے کہوں گا کیا آپ کو بلوائے میں نے کہا نہیں مجھے نہیں لیں گے یہ اب تک آپ کو کوئی یاد ہے کہ کتنی کتنی عمر سے آپ یہ کر رہے ہیں شاعری اور کتنے کلام پڑھے ہوں گے کوئی ایک وقت بتا دیں کہ ایک مثال سے میں دیکھیں میں ستر انتر میں میں سسٹیئر میں تھا سیسٹی نائن میں تو کالج کا مشاعرہ تھا تر ہی مشاعرہ تھا اس کے اوپر تھا حالی کے مسئل پر مشہور کی ہے جس تجور کے خوب سے ہے خوب تر کہاں اس پر اشار کہنے کے پہلے تو میں ٹھیک ہے مشاعرہ مشہور کو نہیں جاتا تھا اببا جی کی غزلے نظمے جلسوں میں ہم پڑھتے تھے لیکن وہ احسیت شاعر مجھے جب آنا پڑھا تو میں نے کہا یار یہ اب آپ کے کلام پر تو کب تک گزارا آپ تو مشاعرہ ہیں مشاعرہ میں تو اپنا پڑھتا تو اپنا لکھنا شروع کیا اس مصرے پر والد صاحب کو میں نے کہا یہ مصرہ ملا ہے اس پر اشار کہنے ہیں تو میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہتے کہو تو اس پر بھی میں نے اشار لکھے پھر ان کو دکھائے ساری پھار دی انہوں نے کوئی بھی اس کو دوبارہ لکھو پھر دوبارہ لکھا تو ایک دو رہنے لیے پھر سارے ختم کر دیے پھر تیسری دفعہ لکھوایا پھر تیسری دفعہ کہا کچھ کچھ شیروں کی الفاظ کی درستی کی تو اس طرح کر کر آگے کوئی پانچ چھ دفعہ مجھ سے انہوں نے لکھوا یہ وہ غزل سات سات شیر اس کے لیے تو وہ یہ میری پہلی سیئے کاوش تھی انیس سو انتر میں تکیرہ ایک آون بر آون تری پن برس اہا اس کے بعد پھر چل سو چل کالج کے مشاعر بی اے تک میں سیئے بینوں کو ہمیں کلیاتی جو مشاعرہ ہوتے تو میں جاتا آتا وہ بھی سین بی سیوں ہیں سیئے اس کے بعد پھر اتنے سال پھر تو زندگی اسی طرح میں نے بتایا نا کہ یہاں عدوی گروہ بنی ہے بہت زیادہ اس لیے ہمیں گروہ بند ہونے نہ شریک ہونے کی وجہ سے کسی گروہ میں یہ ہمیں نقصان ہوا والد صاحب کو بھی وہ شعورت عدوی مدار میں نہیں ملی ٹھیک ہے یہ درنات کے حوالے سے انقلابی شاعری کے حوالے سے ان کو شعورت ملی مذہبی حلقے میں لیکن عدوی حلقے میں وہ پرچان پاکستان میں اس لیے نہ بنا سکے کہ فلمی فلم شاعری ویسے چھوڑ دی صحیح اور کیا کہتے ہیں مذہبی شاعری میں انقلابی شاعری میں چلے گئے اچھا انقلابی شاعری میں بھی مطلب ہے کہ حبیب جالب کیوں مشہور ہے اس کے پیچھے ایک پروپیگنڈا تھا اس کے پیچھے لوبیز تھی وہ انٹی مولوی ایک تحریک ترقی پسند اس کا جیسے کہتے ہیں لبرل اپروچ تو یہ چونکہ مذہبی تھے اس لیے ان کو نہ ریڈیو نہ ٹی وی نہ ہمیشہ اپوزیشن کا قضاء اس لیے ان کو شورت نہ مل سکی اس میدان لیکن میں نے بلکل صحیح بات ہے میں نے کہا کہ مجھے دوستوں نے کہا کہ آپ نے آل حصہ کے بلکل برعکس میں نے کہا میں عربی گروہ بندی میں پھر بھی نہیں گیا حضر میں کہتا ہوں کبھی کبھی کسی مشاعرے میں کسی نے بولا لیا تو چلے گا لیکن یہ میدان جو ہے نا مذہب کا اس میں آپ لوگوں کو ضرورت بھی ہے ہسنے حسان میں نے کہا میں آپ لوگوں کو اس ہی کے ذریعے تو وہ چونکہ تھوڑے تھے دازگیارہ بارہ بن دے تھے مذہب میں اس لیے میں پہلے ہی مشاعرے میں ٹاپ پہ آئے الحمدلہ اچھا جی یہ بتائیں پرس ویڈی پرسنل کوئیسن کیا کریں وہ کہتا ہے نا عورت سے عمر مر سے تنخواہ نہیں پوچھ رہے ہیں میں تنخواہ تو نہیں پوچھ رہا ناد خانوں اور شعراء کا یہ بھی ہوتا ہے نا وہ مانگے پیسے لیتے ہیں آپ ایک پروگرام کی کتنے کوئی چارج کرتے ہیں جو تھوڑا سا لوگوں میں ایک پرسپشن یہ بھی تو تھوڑا کلیر ہو جائے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو تو ہمارے مزارس ہمارے جماعتیں بزبی یہ جب ہمیں ناد کے لیے منقبت کے لیے تو کبھی تہہ نہیں چیک ہے البتہ یہ ہوا کہ جب ہم عمر کے اس حسے میں آ گئے ہیں کیا بسوں میں ٹرینوں میں سفر نہیں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جہاں جہاز جاتا ہے ہم کہتے ہیں جہاں کراچی آنا ہے تو اب ہمیں کو کہی جی بس پہ آ جائیں ٹرین پہ آ جائیں تو یہ میں کو پندرہ بیس سال سے میں نے کہا بھائی ساٹھ سال سے ساٹھ سال کے ہو گئے ہم ساٹھ کے تو اس وقت تو پچ پچ پن کے مثلا ہو گئے ہیں اب ہمت نہیں ہے اب ہم ساری زندگی ہم نے بسوں کے دھکے کھائیں ٹانگوں پہ اور اس پہ سفر کی ہیں کھٹارہ بسوں نے سفر کی ہیں پسنجر بس اب نہیں اب ہوتا نہیں وقت بھی بڑا قیمتی ہے تو اس لیے اب ہمیں یہ کہہ دیتے ہیں بھائی کوئی خدمت کی ضرور مطلب ہے کہ جو بھی آپ دیں گے لیں کسی نے پانچ سو دیا ہے ہزار دیا ہے دو ہزار دیا ہے لے لیا ہے یہ اس مرافت کا لوگ غلط فائدہ بھی تو اٹھاتے ہیں بڑا غلط ہوتا تھا ہمارے ساتھ بعض دفعہ ہمیں پلے سے پڑ جاتے تھے لیکن ہم کہتے تھے کہ یہ اللہ کا ایک مطلب کے نظام ہے اگر یہاں سے ابھی ہمیں نقصان ہوا ہے ہزار پانچ سو تو کسی دوسرے پروگرام میں اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کے دل میں ڈال لیتا تھا وہ خود ہی آکے ہزار دو ہزار جن میں ڈال لیتا تھا دو چر جنگوں پھر ایسے بھی ہو جاتا تھا مہینے میں لیکن جب سے موشائروں میں آیا ہوں اس میں ہم لوگ البتہ کر لیتے ہیں لیکن یہ دنیا داری یہ ہمارے رزق و روزی کا معاملہ ہے اس پر آپ جتنا مرضی اب اس میں بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ نہیں ہم نے تو اتنی لینے اس میں بھی ہوتا ہے بارگیننگ کر لیتے ہیں چلو کوئی بات نہیں مثلا سٹوڈنٹس ہیں یار شاہ جی ہمارے پاس بجٹ کوئی بات نہیں تو اس میں ہم تیہ بھی کر لیتے ہیں مثلا آج مجھے اسلامباد سے فون آیا کہ جی وہ اسلامی یونیورسٹی میں ایک ہم نے کرنا ہے مشاعرہ کرنا میں نے کہا کتر جہاز پر آپ آئیں گے اس پر میں نے کہا لاہور سے آنے جات کی کیا ضرورت ہے البتہ میں ٹیکسی لے کے آوں صحیح تو باقی میں کہا باقی ماری پچاس ہزار فیس مزایہ مشاعرہ کے صحیح یہ اگر آپ مجھے بلا رہے ہیں تو یہ ہماری سیٹ ہمارے سے بہت جونئر آنے والے اب لافظ والا لگ لافظ لے رہے علی ذریعون مستحضی بحافی یہ لوگ لے رہے ہیں اور لوگ دے بھی رہے تو ہم تو ہیں ہی سینئر لیکن ہم نے پھر بھی ایک وہ رکھا ہے کہ نہیں ہا اگر پچاس بھی نہیں دیں گے چالیس دیں گے تیس دیں گے ہم کہتے ہیں چل کوئی بات یہ آپ نے کوئی شورا کے نام بھی لی ہے میں پرسنل کسی پر نہیں کومنٹ لینا چاہتا یہ جو ایک آج کل کی نسل شروع ہوئی ہے مشاعر سنہ صرف شیر کہاں ہے ادھر آپ کو نظر آتا ہے شیر کوئی جان دیکھیں باز یہ ہے ہم جب چھوٹے تھے تو اس وقت سے یہ جدد جدد شروع ہوئی ٹھیک ہے جدید شائری ہے غزل جس کا نام ہے جس میں گلو گلو ترانہ ہے سوز ہے باغ و بہار ہے گلستان ہے سرو ہے سمن ہے نرگس ہے لالہ ہے گلاب ہے جس میں اس قسم کی محبتوری چیزیں مناظر ہوئے اس کے جس کو جمالیاتی کہا جاتا ہے تو غزل سے جمالیات کا فقدان ہو گیا ہے بلکل اب اس میں معاشرتی مسائل آ گئے دیالہ تھا غزل ایک جدید اس میں ٹریک میں اتر آئی تو اس کے بعد پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اب یہ بھی پندرہ بیس سال گزر گئے یار اس میں مزید جدد آنی جی اس کے سلسلے اس میں پھر یہ چیزیں آ گئیں نئے نہیں اس میں ٹیمونالوجی آ گئی اب ان کے پاس اچھی شاعری بھی ہے جی لیکن جب مشاعرے میں آتے ہیں میں خود اس لیول میں اترتا ہوں اس لیول پہ آ جاتا ہوں بہت دفعہ جب ہم شوراہ میں پڑھتے ہیں اہلِ عدب میں پڑھتے ہیں پروفیسرز پڑھے لکھے ہو عدب شناس لوگوں اس میں ہمارا انتخاب اور ہوتا ہے جب ہم کالیجز میں یونیورسٹیز میں جائے تھے حتیٰ کہ مجھے چھوٹے بچوں کیجی کلاس کے پہلے دوسری کلاس کے بچوں میں بھی لے جائے تو میں ان کے لیے بھی لکھتا ہوں میں اس سطح پہ اترتا ہوں تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ٹی وی کے ناظرین پتہ کون ہوتی ہیں ہمارے خواتین ہوتی ہیں فیملیز ہوتی ہیں گھر میں بیٹے بچے ہوتے ہیں نوجوان بیٹیاں ہوتی ہیں تو اس لیے ہم ذرا اس لیول تو ان کو یا یہ اشاعری یہ جو میہ بیٹی کے کچھ سے اب ٹی وی کے چینلوں پہ آپ سیاست تو کر نہیں سکتے میں نے یہ جو بھی سنایا میں نے پیرنی دے دے یہ میں نے چینل پہ پڑھ دیا لائیو پروگرام میں دو مہینے کے لیے اس کے شو بند کر دیا گیا پیرنی کا نام کیوں لیے اب ہمارا شو بھائی مت بن گا آجا سر آخری سوال آپ سے شاعر اپنی کوشش سے محنت کر کے شاعر نہیں بن سکتا البتہ شیری نکھار پیدا کر سکتا یعنی شاعر کی حقیقت جو ہے وہ اس میں یعنی شاعر کی روح جو ہے وہ پہلے سے ہونی چاہیے ہونی چاہیے شاعر یا پیدا ہوتا ہے یا شاعر نہیں پیدا ہوتا تو جو شاعر پیدا ہوا ہے اس کو اب اس کے اندر جو شعریت ہے قدرت میں جو نفوز کی ہوئی ہے صلاحیت دی ہوئی ہے اس کو اجادر کرنا اس کی فنی باریکنیاں سیکھنی ہیں اس کے میں مطلب میری طبیعت میں ایک ایسی مطلب میلان طبع ہے کہ میں عروض پڑے نہیں ہوئے میں نے میرے والد صاحب نے بھی کہیں نہیں پڑے تھے لیکن ہم جب عروضی شاعروں کی شاعر ہی سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار بے وزن کر رہے ہیں جب ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ اس کی تکتیب کریں تو ان سے تکتیب بھی نہیں ہوتی کیونکہ خود شاعر نہیں ہوتے وہ انہوں نے پڑا ہوتا ہے علمِ عروض بحر کا علوم علومِ بحر جانتے ہیں لیکن خود شاعر نہیں ہے اس لئے وہ مارک کھا جاتے ہیں اس میں لیکن جس کی طبیعت میں شاعر ہیں جو شاعر پیدا ہو گیا وہ فور پر اپنے گل لگا کہ یہاں پر آدھا رکن ایک رکن غیب ہے یہاں پہ سکتا ہے یہاں پہ یہ ہے یہاں پہ ریتا ہے یہاں پہ خفی ہے یہاں پہ جلی یہ ساری چیزیں تو یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں طبیعت میں شاعر ہونا ضروری ہے ضروری ہے پھر نکھار نکھار بیدا فنی بری کیا شاعر تو تک بند بند بھی کار لیتے ہیں نا جی بیلکل ایسی تو اب شیئر تو نہیں ہو جاتا وہ تک بندی کاری آتی ہے کاری جاتی ہے کاری جاتی ہے کاری جاتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ سے جزاک اللہ خیر جاتے جاتے کوئی آپ کا فیورٹ جو اب تک آپ نے پورے اتنے پچاس بابن سار کے گیری میں کوئی کلام جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرا ایک فیورٹ ترین کلام ہے تو وہ ہمیں سناتے جائے یہ اور بچی ہے عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا آپ کے ساتھ صدیق کو فاروق ہے وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں اس زمین میں نہیں آسماء میں نہیں حسن سورت عجب حسن سیرت عجب پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا آپ ہے زینت بز میں آپ ہے زینت بز میں کونو مکام آپ ہے رونق محفل کن فکان فرش سے ارش تک شرق سے غرب تک نور پھیلا ہوا ہے تمام آپ کا آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا اور کیوں جچے میری نظروں میں شان کی سطوت قیسری شوکت سنجری ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں آپ آقا میرے میں غلام آپ کا آپ آقا ہر نمازی کی ہے اتہیات میں آپ کا تذکرہ بعد ذکر خدا ہر معزن کی میں نے عزام سنا ایک اللہ کا نام ایک نام آپ کا اور گرچ سلمان ہے آسی و پرختا شب مگر ایک عجب موجزہ ہو گیا خواب میں روئے انور نظر آگیا سو گیا لیتے لیتے جو نام آپ کا آگیا اللہ ہی جان مقام آگیا جزاکو اللہ حیر صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ اس منفرد لہجے کی وجہ بتاتے جائے جاتے جاتے یہ بھی انہیرٹیڈ ہے یہ بھی والے صاحب کبھی اسی طرح تھا اسی طرح تھا چاہرہ میں نے تھوڑا صاحب نے برے تبدیلیاں کی ہیں والے صاحب متاثر تھے حجی مراد آبادی کے لہجے سے احسان صاحب بھی شروع میں پڑھتے رہے ان کے اندر بھی تھا چونکہ پھر وہ موسیقیت کے ساتھ ان کو لگاؤ ہو گیا تھا گانے وانے لکھتے تھے اس سے ان کے اندر بھی سرطال یہ تھوڑا سا ان کے اندر موجود بھی تھے اپنی بہروں کے ہر بہر کے لئے ترنم الہدہ ہوتا یہی میں نے کیا ہے کچھ ترقی کر دی اس میں جزاک اللہ خیر حضرت بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور پیارے پیارے سامین سامین آج سے ہماری ملتے ہیں انشاءاللہ تب تک اجازت دیجئے کوئی سوال ہو حضرت کی باتوں کو سننے کے بعد کومیٹس نو لکھ سکتے پوچھیں گے آپ تک جواب پہنچانے کی کوشش کریں گے ملتے ہیں اللہ حافظ